وزیر اعظم پاکستان کے چناؤں کے لیے قومی سملی اجلاس جاری شہباز شریف اور عمر ایوب میں مقابلہ سپیکر کی شہباز شریف کے حامیوں کو لابی اے اور عمر ایوب کے حامیوں کو لابی بی میں جانے کے ہدایت اجلاس شروع ہوتے ہی مسلم اقنون اور سننے اتحاد کاؤنسل کیرہ کی نام نے سامنے آگئے شور شرابہ اور نارے بازی کی شہباز شریف کو دو سو ووٹ پڑھیں گے لیگرانوہ حنیفہ باسی کا دعویٰ کہتے ہیں حقیقی ایمانوں میں یہ حکومت پھولوں کی سیج نہیں مل کر مسائل حل کرنے ہوں گے پی پی رانوہ ایجاز جاکرانی نے کہا ہم نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ حکومت بنائیں مگر وہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوئے ملک بچانے کے لیے ضروری تھا کہ نون لیگ کا ساتھ دیں ایمکیم کا جماعتوں کے درمیان سیاسی دائیلوگ کا مشورہ آمین الحق کہتے ہیں اتحادی جماعت نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی اپنا حق استعمال کرے متعلقہ فارمز پر جائے لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد مسائل کا حل نہیں متحدہ رہنما نے کہا آسیف علی زرداری کو ووٹ دینے کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا پیپلز پارٹی سے نظریاتی اختلاف ہے ذاتی دشمنی نہیں ہمارے دروازے کھلے ہیں مولانا فضل رحمان مان جائیں گے خواجہ آصف پر امید حمدہ شہباز کہتے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلیں گے مسائل کے حل کے لیے محنت کریں گے ایسان اقبال نے کہا شہباز شریف آج بھاری اکثریت سے وزیراعظم بن جائیں گے شوہ شرابہ پی ٹی آئی کا شیوہ ہے وہ یہی کرتی رہے گی مریم اورنزے بولین شہباز شریف پاکستان کے لیے خوش خبری ہیں ترقی کا رکا سفر دوبارہ شروع ہوگا ہمارا چوری کیا گیا منڈٹ واپس کیا جائے احتجاج کا حق استعمال کریں گے پی ٹی آئی رہنما آمیر ڈوگر کی گفتگو زرطاج گلکہ حسن اقبال کا فارم پہنتالیس ٹریک کرنے کا مطالبہ کہا زبردستی جیت کر آنے والوں کی شکلیں دیکھا کریں آٹھ فروری کو عوام فیصلہ کر چکے آج یہ خانہ پوری ہوگی بیرستر گوہار بلا مقابلہ تحریک انصاف کے چیئرمن منتخب عمر ایوب کو بلا مقابلہ سیکیٹری جنرل سن لیا گیا رہو فسن کہتے ہیں چیئرمن کے لیے چار درخواستیں وصول ہوئیں سٹوٹنی میں ایک مسترد ہوئی دو امیدوار پارٹی مفاد میں دست بردار ہوئے سیکیٹری جنرل کے لیے ایک ہی درخواست ملی تھی سن سے سینٹ کی دو جنرل نشستوں پر چناؤ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز کاغذات کی جانچ پرطال پانچ مارچ تک ہوگی دس مارچ تک کاغذت نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے سینٹ الیکشن کے لیے سند اسمبلی میں پولنگ چودہ مارچ کو ہوگی خیبر پختوخاں میں بارشوں اور برواری سے تباہی چودہ بچوں سمیں تک کس افراد جان بھاک ہوئے تیز گھر مکمل تباہ ستانوے کو جزگی نقصان پہنچا بارش اور برواری سے چھپن مویشی بھی ہلاک ہوئے پی ڈی ایم اے نے ریپورٹ جاری کر دی گوادر میں بادل برست کر چلے گئے مسائل کے امبار چھوڑ گئے گھروں اور محلوں میں تین سے پانچ فیٹ تک پانی موجود چالیس سے زائد خاندانوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بھکٹی کا ایک روزہ دورہ پر گوادر روانہ بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا اور ایچ بیل پی ایس ال کا رنگا رنگ ملا آج کراچی میں سجے گا ہوم گراؤنڈ پر کراچی کنگز کا مقابلہ ٹیبر ٹاپر ملتان سلطان سے ہوگا گزشتہ روز راول پرنڈی میں ہونے والے دونوں میچز بارش کی نظر ہوئے تھے